اور اسمیں آپ یہ تشویریں دیکھ سکتے ہیں ہاریانا پولیچ کے سب انسپیکٹر ہے وریندر ناندل جیہاں وریندر ناندل کی گولی مار کر دلی میں ہتیا کر دی جاتی ہے وریندر ناندل پچھلے کافی سمیں سے کرنال میں پوسٹنگ تھی صدر تھانے میں بھی سب انسپیکٹر رہے اور اس کے بعد جو جانکاری ملیا ہے یہ مدوبن میں جو ہے اکیڈمی میں جو ہے یہ اسمیں کارے رکھتے اور جانکاری ملیا ہے کہ یہ کھلاڑی تھے انتر راشتی ایسٹر کے کھلاڑی تھے بھیم آواڑی تھے اور سالے نے ہی تین کروڑ روپے کے لیندن کے چلتے جو ہے وریندر ناندل کو گولی مار دی ہے جانکاری ملیا ہے کہ وریندر ناندل جو بہر گاؤں کے رہنے والے تھے روتک کے رہنے والے تھے اور دوہزار گیارہ میں دوہزار گیارہ میں سپورٹس کوٹے میں بھرتی ہوئے تھے جانکاری یہ بھی ہے کہ وریندر ناندل جو بھیم آواڑی تھے انتر راشتی ایسٹر کے جوڑو کراٹے کے کھلاڑی تھے اس سے پہلے پیلوان بھی رہ چکے ہیں اچھے کھلاڑی مانے جاتے رہے ہیں لیکن آخر کا ایسا کیا ہوا ہوا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے دلی پولیس میں جو ان کے سالے ہیں وکرم دلی پولیس میں جو ہے کاری رت تھے اور کچھلے کئی دنوں سے تین کروڑ روپے کا لیندن کا ان کے بیچ میں جو بیواد تھا وہ چل رہا تھا جانکاری یہ ملیا ہے کہ وریندر ناندل جو ہریانا پولیس کے سب انسپیکٹر ہے جن کی یہ تصویر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پولیس وردی میں تصویر دیکھ سکتے ہیں اور ایک جھوڑو کراٹے کی جو ڈریس ہوتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورجش کرتے ہوئے کی تصویر اور جانکاری یہ ملیا ہے کہ ایک اچھے ادھکاری کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کھلاڑی بھی تھی لے لیکن کس طرح سے گولی مار کر بڑی بہرہمی سے ہتیا کر دی جاتی ہے اور وریندر ناندل کے بارے میں ہم کو بتانا چاہیں گے کہ تین کروڑ روپے انہوں نے اپنے سالے وکرم کو دیئے تھے جانکاری یہ ہے کہ وکرم نے ایک فلیٹ دینا تھا دلی میں جس کے لیے تقریباً دو سال پہلے یہ پیسہ دیا گیا تھا لیکن پیسہ واپس نہیں لوٹایا جا رہا تھا لگا تھا کئی دنوں سے پیسے جو ہے وریندر ناندل اپنے سالے وکرم سے مانگ رہے تھے لیکن پیسہ نہیں دیا جا رہا تھا اور اسی کو لے کر وریندر ناندل پچھلے ایک ہفتے سے تقریباً چھے دن سے اپنے سالے کے گھر میں دلی میں ہی رہ رہے تھے گریٹر کلاش تھانے میں ان کی پوسٹنگ تھی وہ کونسٹیبل تھے اور وکرم نے کچھ ہی ایک دو دن پہلے ہی جو ہے اپنے تھانے سے ایک پسٹل بھی جو ہے وہاں سے لی تھی اور اس پر اسی پسٹل سے سوتے سوتے اپنے سالے کی ہتیا کر دی ہے وریندر ناندل ارف بھولر جسے کہا جاتا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے وریندر ناندل ارف بھولر جو کومن ویلت میں گولڈ میڈلیسٹ رہے ہیں بیم آوارڈی تھے اور دو جار گیارہ میں کھیل کوٹے میں ہریانہ پولیس میں سب انسپیکٹر کے طور پر ان کی بھرتی ہوئی تھی کافی سمیں سے کرنال میں پوسٹنگ تھی ان کی صدر تھانے میں وہ کافی لمبے سمیں پوسٹنگ رہے کئی تھانوں میں وہ پوسٹنگ رہے ہیں اور پچھلے کافی سمیں سے جو جانکاری ملی ہے کہ مدوبن تھانے میں مدوبن تھانے میں مدوبن تھانے میں نہیں شما جاؤں گا مدوبن اکیڈ Ministre میں جو ہے وہ کارے رہے تھے کھیل کوٹے پر تھے اس کے بعد جو ہے ان کو پریکٹیس کے لیے پٹیالہ بھیجا گیا NIS بھیجا گیا اور اس کے بعد جو جانکاری ملی ہے کہ وہ سائی سینٹر رو تک میں جو ہے انہوں نے اپنی وہاں پر پریکٹیس کر رہے تھے لیکن آچانک پیسے کا لیندنی ترہ زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اپنے سالے کے گھری جا کر وے ڈیرہ ڈال دیتے ہیں اور رات کو رات کے سمیں شام کے سمیں لگا تار وے اپنے گھر کے سالے کے گھری رہ رہے تھے اور جانکار یہ ملی ہے کہ سفدرجر انکلیم میں کوئی فلیٹ لینا تھا جس کو لے کر تین کروڑ رپیہ اُرف نے اپنے جیجا سے لیا تھا یعنی کہ وریندر ناندل اُرف بولر سے لیا تھا جو ایک اچھے کھلاڑی تھے انتراشتے سر کے کھلاڑی تھے لیکن گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے دلی پولیس کی طرف سے کیا کچھ کاروائی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ضرور ہے اور یہ لائیو تصویر اسے میں آپ دیکھ رہے تھے حالانکہ رہا کہ کرنال سے کرنال میں کئی سالوں سے کئی سالوں سے ان کی پوسٹنگ رہی ہے صدر تھانے میں بھی بے کارے رہتے ہیں اور یہ تصویر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ورندر ناندل کی سمیہ میں آپ کو تصویر دکھانا چاہوں گا ایک وردی میں تصویر دیکھ سکتے ہیں اور ایک پیکٹس کے دوران جو ان کی ڈریس تھی جوڑو کاراٹے کی اس میں آپ یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں ورندر ناندل جو روتک کے بہر گہوں کے رہنے والے ہیں عرف بھولر بھی ان کو کہا جاتا تھا ورندر ناندل کی عمر کریباً چونتیس سال بتائی جا رہی ہے دوزار گیارہ میں کھیل کوٹے میں بڑھتی ہوئے تھے سب سے بڑی بات ہے کہ کس طرح سے اپنے ہی سالے سے پیسے کا لیندن چل رہا تھا تین کروڑ روپیا ان کے جو سالے ہیں وکرم کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہا جاؤں گا ڈلی پولیس میں کوسٹیبل تھے وکرم جنہوں نے ورندر ناندل اپنے جیجا کی حتیہ کیا ہے اور ورندر ناندل جو تھے وہ پچھلے کئی دنوں سے کئی دنوں سے اپنے سالے کے گھر پہ ہی رہ رہے تھے تاکہ پیسے کے لیندن کا جو ڈسپیوٹ تھا وہ جو ہے ختم کیا جاسے کے اور پیسے کی مانگ کر رہے تھے لیکن ان کے پریبار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ لگاتار ورندر ناندل اپنے سالے سے پیسے مانگ رہے تھے لیکن اس کے جو سالے ہیں ان کی نیت میں کہیں نہ کہیں کھوڑتا جس کے چلتے میں پیسہ نہیں دے رہے تھے جس کے چلتے جو ہے وکرم جو دلی پولیس میں کونسٹیبل تھے اور جانکار یہ ملی ہے کہ گریٹر خلاش تھانے میں کارے رتھے اپنی وہاں سے ایک پسٹل نکلواتے ہیں اور ریکوڑ میں یہ ڈالتے ہیں کہ ایک کسی معاملے میں ایک اپرادی کے ساتھ پوچھتاچ کرنے کے لئے جانا ہے اور اسی پسٹل سے اسی سرکاری پسٹل سے اپنے ہی سالے کی ہتھیا کر دی جاتی ہے سب سے بریضا سالے نے جیجا کی ہتھیا کر دی ہے یہ لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ ان کے شب کا پوست مارٹم کرا کر رو تک جو ان کے پہتری گاؤں بھیجوا دیا گیا جہاں پر ان کا انتیم سسکار ہوگا لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ تین کروڑ روپے کا لیندن بتایا جا رہا ہے تین کروڑ روپے کا لیندن تھا تین کروڑ روپے کے لیندن کے چلتے کس طرح سے سالے نے اپنے ہی جیجا کی ہتھیا کر دی تو بہت ہی حیران کر دینے والا معاملہ ضرور ہے وریندر ناندل کے بارے میں ہم کو بتانا چاہیں گے وریندر ناندل کرنال میں سدر تھانا میں بھی پوسٹنگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کافی سمیں کرنال میں ان کی پوسٹنگ رہی ہے 2011 میں 2011 میں کھیل کوٹے میں وہے بھرتی ہوئے تھے اور کس طرح سے جو وکرم ہے ڈلی پولیس میں کونسٹیبل تھے ان کے سالے ان کے بارے میں ہم کو بتانا چاہیں گے پچھلے دنوں ایک آگ لگ گئی تھی وہاں سے بجورگ لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے باہر نکالا تھا اور اس پر پورے پورے سبھی چینلز نے جو ہے وکرم کی اس خبر کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ڈلی پولیس کے کونسٹیبل نے وکرم نے کافی خبریں چلی تھی چینل پر کی کس طرح سے کافی سرکیاں بٹو رہی تھی وکرم نے لیکن اب بھی کس طرح سے ویوادوں میں اور سرکیوں میں ضرور رہے لیکن ویواد یہ تھا سرکیاں یہ تھی کہ اپنے ہی اپنے ہی ریسے دار کی ہتھیا کر دی جاتی ہے یعنی کہ سالے نے اپنے ہی جیدہ کی ہتھیا کر دی اور سرویس پسٹول سے جو ہے ہتھیا کر دی گئی ہے معاملہ درست کر لیا گیا ہے آگے کیا کچھ کاروائی ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال